نمشکار کسان بھائیوں سواگت کرتے ہیں آپ کا آپ کے اور ہمارے یوٹیوب چینل فارمنگ گروہ میں تو کسان بھائیوں آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہمارے کسان بھائیوں کے لیے گہوں کے اوپر یہ ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے کہ آپ اس میں جانتے ہوں گے کہ جیسے نومبر ماس مابت ہو رہا ہے اور دسمبر شروع ہونے والا اور گہوں کے بھائی ستر پرسنٹ ہو چکی اور تیس پرسنٹ باقی وہ بھی یہ کہ جو ہمارے کسان بھائی گننے کی کھیتی کرتے ہیں وہ گنہ کاٹنے کے بعد اس کے بعد گہوں کی بھائی کرتے ہیں یعنی کہ ہماری جو گہوں کی بھائی ہے دسمبر لاسٹ تک چلتی رہتی ہے تو ابھی بہت سے ہمارے کسان بھائی گہوں کی بھائی کر رہے ہیں اور بہت سے کسان بھائیوں نے گہوں کی بھائی کر لی ہے تو کسان بھائیوں آج کے ہم اس ویڈیو میں یہی جانکاری دیں گے کہ اگر آپ بھی گہوں کی بھائی کرتے ہیں اور اس ویڈیو ہم یہی بتائیں گے کہ آپ بھی گہوں کی بواہی کرتے ہیں تو گہوں میں سب سے بڑی سمسیہ آتی ہے خرپتوار کی گہوں سے خرپتوار کو کیسے نشٹ کریں اگر خرپتوار کی بات کی جائے تو ہماری ہر ایک فصل میں ہی خرپتوار کی سمسیہ آتی ہے تو گہوں میں ہم خرپتوار کی بات کرتے ہیں کہ گھرپتوار کو ہم کیسے ختم کریں تو سب سے پہلے کسان بھائیوں ہم کو کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم گہوں کی بوائی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی کہہرنا ہے اتمن قوالٹی کے خرپتوار مکت بیجوں کا پریوں گی کرنا ہے کہ اتمن قوالٹی کے خرپتوار سے مکت بیجوں انہی کا ہمیں پریوں گی کرنا ہے تاکہ گہوں کی بوائی کے ساتھ خرپتوار کی بوائی نہ ہو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے بیج بو دیتے ہیں جس میں خرپتوار مکس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے خرپتوار کی بوائی ہو جاتی ہے اور دوسری بات آتی ہے کہ اچھی طرح گلی سڑی گوبر کی خاد کا پریوب کریں گوبر کی خاد گلی سڑی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ مطلب ہماری جو کھرپتوار جو بھی ہوتا ہے خید میں وہ نشٹ ہو جاتا اور کچھی گوبر کی خاد میں کھرپتوار کے بیج جیویت رہتے ہیں اگر ہم کچھی گوبر کی خاد کا استعمال کرتے ہیں پریوب کرتے ہیں تو اس میں کھرپتوار کے جو بیج ہوتے ہیں وہ جیویت رہتے ہیں اور سڑھی گلی گوبر کی خات کا پریوک کرتے ہیں تو خرپتوار کے جو بیج ہیں وہ جیوی دنے رہتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ پسو چارے کے ساتھ جو خرپتواروں کے بیج ہوتے ہیں وہاں بینہ گلے باہر آ جاتے ہیں یا بیج کچھی خات کے ساتھ کھیتوں میں پریوک کر جاتے ہیں اس لیے اچھی گلی سڑھی خات کا ہی کھیتوں میں پریوک کریں اور جو پسو چارے کے ساتھ جو بیج آ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھی سڑھی گلی خاد کا ہی پریوک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خرپتوار کی تو سچائی کی نالیوں میں گہوں کے کھیتوں کی میڑوں کو ساب چھیترہ رکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ خرپتواروں کے بیج ونسپتیاں کی آدھ کی بیج پانی کے ساتھ نہ آ جائیں کھیتوں پر پریویس نہ کریں تو جو نالی ہماری ساب ہوگی تو جو بہت سے ہمارے خرپتوار ہوتے ہیں ان کے بیج پانی کے ساتھ نالی کے راستے ہمارے کھیتوں پریویس نہ کر جائیں انہی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد کیا ہے خرپتوار کے پودوں کو بیج بننے سے پہلے ہی کھیتوں سے باہر کر دینا ہے جو خرپتوار کے پودیں ہیں اس کو کھیت تیار کرنے سے پہلے اس کو کھیت سے باہر کر دینا ہے تو اس سے کیا آتا ہے خرپتواروں کے بیج کھیت میں ہی جڑ جاتے ہیں تو مٹی میں خرپتوار کا بینک بڑھ جاتا ہے تو ان کو ہم پہلے ہی سمافت کر دیں اور اس کے بعد کیا آتا ہے کہ سان بھائیوں گیہوں کے کھیت میں مندوسی یہ کہتا ہے مندوسی گیہوں میں لگ بھگ بیس دن پہلے پک جاتی ہے اور اس سے کہتا ہے اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ گیہوں میں مل نہ جائے مکس نہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کے بیج کو پکنے سے پہلے کھیت سے باہر نکال دے تاکہ ہمارے گیہوں میں مکس ہو کے ہمارے کھیت میں خرپتوار نہ بن سکے اور اگر ہم گیہوں کی کمپائنس سے کٹائی کرتے ہیں یا تھریسر سے جڑائی کرتے ہیں تو پہلے اس سے کیا آتا ہے کہ ہم کو مسین کو اچھی طرح ساپ کر لیں تو اس سے بھی ہمارے کھرپتوار جو ہے گیہوں میں ملنے کا جو ہے خطرہ بڑھا رہتا ہے تو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم نے یہی گیہوں سے کھرپتوار کو ختم کرنے کی جانکری آپ کو دیکھ آپ کو جیسے گیہوں کے کھیت سے کیسے کس پرکار سے کھرپتوار کو بڑھنے سے روکنا آئے تو کسان بھائیوں اگر کھرپتوار کی بات ہی کی جائے تو کھرپتوار کو روکنے کے بہت اور بھی بہت سے اپائے رسائنی کو اپائے بہت سے ہیں تو جتنی ہم نے آپ کو جانکری دی یہ جو جانکری ایک سرل طریقے کی جانکری ہے اگر اس طریقے سے آپ اپنے گیہوں کی بھائی کرتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے گیہوں کے کھیت میں کھرپتوار نہیں بڑھے گا اور آپ کے گیہوں کی فصل اچھی ہوگی اور پیداوار بھی بڑھے گی تو اگر اس میں بہت سے کھرپتوار کی دوائیوں کی بات کی جائے تو بہت سے کمپنیوں کے بہت سے دوائی آتی ہیں جو کھرپتوار کے لیے ہیں تو بہت سے ایسی دوائی جو کھرپتوار پر کام نہیں بھی کرتی ہیں تو آج کے سمیے میں ہمارا جو کسان بھائی ہے کیول گیہوں کی فصل ہی نہیں ہر ایک فصل میں کھرپتوار سے بہت زیادہ پرسان ہے تو گیہوں کی فصل میں جو خرپتوار ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم نے آپ کو کچھ جانکاری دی ہے تو امید کرتے ہیں ہمارے دوارت دی جانکاری سے آپ سنتوشٹ ہوں گے اگر ہمارے دوارت دی جانکاری سے آپ سنتوشٹ ہیں اور آپ کو ہمارے دوارت دی جانکاری اچھی لگی ہے تو پلیج کسان بھائیوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ یہ جانکاری ہمارے بہت سے کسان بھائیں ہیں جن کے پاس کچھ جانکاریوں کی اگر ان کے پاس نہیں پہنچ سکتی تو ہمارے ویڈیو کے جریعے کچھ جانکاری ہمارے دوارت دی گئے ان کے پاس پہنچ سکے تو آپ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ریڈ کلر کا جو سبسکرائب والا بٹن دکھائی دے رہا اس کو دبا کے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور پاس والی گھنٹی کو دبا لیجئے اس سے کیا ہوگا ہماری آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی تو امید کرتے ہیں کسان بھائیوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا اگر اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیج لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کریے دھنیواد